ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پر سیلکٹ کر کے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر نکل سنکر نائک نکل سنکر نائک کا جنم نو نومبر انیس سو چورانوے کو ہوا تھا یہ ایک پارتی کرکیٹر ہیں جو مہاراشٹر کرکیٹ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں پیدائیں ہاتھ کے بلے واجہ اور کبھی کبھار ویکیٹ کیپر بھی بن جاتے ہیں انہوں نے 2014 میں ویڈی ہزارے ٹروفی میں مہاراشٹر کے لیے 27 فروری 2014 کو اپنی سوچی ایک ہی شروعات کی 2014 میں انہوں نے انڈین پریمیم لیگ کی پرینچیز کنگز 11 پنجاب دوارہ 30 لاکھ روپے میں سائنن کیا گیا اب اگلے لیسٹ ہے ہماری صدیر سکارام نائک ایک پروے بھارتی کرکیٹ کھلاڑی ہے انہوں نے بھارتی کرکیٹ کے لیے 1934 میں تین ٹیسٹ میچ کھیلے اور ساتھ ہی ایک دیویسیے انتراشٹریے میچ بھی کھیلے ہیں انہوں نے اپنے مطر تین ٹیسٹ میچوں میں 121 رن بنائی ایک ساندار اردھ ستک بھی سامیت ہے انہوں نے سپنٹر رنگ کی پاری کھیلی اور ان کا جنم ہوا تھا 21 فروری 1945 کو دوستو کومنٹ کر جرور بتائیں کی آپ کا پسندیدہ کرکیٹر کون ہے اگلے ہیں ہمارے سیکر نائک بچپن سے ہی آنکھوں کی روشنی سے ونچت سیکر نائک اصل جنگی کے نائک ہے اپنی ساری کمجوری پر کابو پاتے ہوئے سیکر نے ایک سفل کرکیٹر کا مقام آنسل کیا کرناٹک کے ایک چھوٹے سے جلس سیمونگ میں جنما سیکر بچپن سے ہی آنکھوں کی روشنی سے ونچت تھا یہ ان کے پریوار کی آنواسک بیماری تھی سیکر نائک کا جنم 7 اپریل 1986 کو ہوا تھا اگلے ہیں ہمارے سلکشنا مدوکر نائک ان کا جنم 10 نومبر 1978 کو مومبئی میں ہوا تھا یہ ایک کلکیٹ رہے اور ساتھ میں ویکیٹ کی پر بھی جنہوں نے 46 مہیلا ونڈے انتراشتریے اور 31 تیٹونٹی انتراشتریے اور بھارت کے لیے دو ٹیسٹ کھیلے ہیں ورطمان میں یہ بی سی سی آئی دوارہ سی اے سی کرکیٹ سلاکار سمیتی کے سدسیے کے روپ میں نیوٹ ہے یہ ایک مہیلا کرکیٹر ہے اگلے ہیں ہماری مونہ نائک کا پورا نام مونہ راجیس میسرام ہے مونہ کا جنم 30 ستمبر 1991 کو امروطی میں ہوا تھا دوستو آج کی لسٹ ہماری اتنی تھی اگر کوئی ان میں سے چھوٹ بھی جائے تو کومنٹ کر ضرور بتا دینا ملیں گے ایک اور ایسی ایزانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے ہیں اینا ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو دننے